مٹن کی اس ریسپی کو دھیان سے کھائیے گا ہو سکتا ہے کہ آپ انگلیاں کھا جائیں بہت ہی لا جواب ریسپی اور ایک دم نئی الگ ڈھنگ سے بنی ہوئی تو تین چیزیں خالی استعمال ہوں گی یہ ہے کلیجی یہ ہے دو گردہ تو گردہ کلیجی اور ساتھ میں صرف اور صرف دو پیس نلی کے تو گردہ کلیجی اور دو پیس نلی تین حصے ایک جانور کے اور ایک لا جواب ریسپی اور صرف تین ٹماتر اور تین پیاس تو تین چیزیں اس پہ پڑی اور تین ٹماتر تین پیاس اور صرف تین ہری مرچ اور صرف تین سو سے گرام لگ بک ادھر گستن کا پیسٹ تو پہلا کام ان تین پیاس کو آپ کو چھیل کے کٹ لینا ہے سبزیاں مہنگی ہوئی ہیں زیادہ ویسٹیج مت کریے گا اچھے سے پیاس کٹ لیجے جب یہ تین پیاس کٹ جائے تو باری ایسا کیچیز کی ٹماتر کی ٹماتر کٹ لیجے ٹماتر بہت بڑی ہے لال لال لیجے گا جب یہ تین ٹماتر کٹ جائے تو یہ تین ہری مرچ لے لیجے ان کو توڑ لیجے چار بھی آپ لے سکتے ہیں تو جب ادھر دستی ہارڈ این فاسٹ ہو لیجے نہیں ہے چار پانچ جتنی چائیں آپ لے لیجے گا اپنے سواد کے انو ساتھ کافی کچھ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کی مرچ کتنی تیج ہے کبھی مرچ تیج ہوتی ہے تو کم کر لیجے کبھی تیکھی کم ہو تو بڑھا لیجے یہ سب مسالہ مل گیا اب اس میں ڈال دیجے ادھرگ لسون کا پیسٹ یا کھڑا ادھرگ لسون جیسی آپ کی شردہ ہو کوئی ہارڈ این فاسٹ ہو لیجے اور تھوڑا سا براؤن پیاس یہ تھوڑا ضروری ہے یہ امپورٹن بھی ہے اور یہ دیکھیں یہ بے لیفز ہیں یعنی تیج پتہ تین تیج پتہ تین سے چار لانگ ڈال دیجے یہ ایک کبھاب چینی یہ دیکھیں کچھ اس طرقے سے ہوتی ہے یہ دیکھتی تو بلاک پیپر جیسے ہی ہے پر نیچے ایک ڈنڈی سی ہوتی ہے بس یہ اگر آپ کے پاس وہ ڈال دیجے نہ ہو تو کالی مریچ بھی چلے گی اور دو بڑی لائچی اور تین پیس چھوٹی لائچی ہے سسکرائب کرتے ہوئے کسوری میتھی کو رگڑیے ہاتھ سے اور ڈال دیجے اس میں اب باریہ صاحب اس سارے سمان کو اس سارے سمگری کو ڈال دینے کے ایک گرائنڈر میں اور گھر سے گھمان ہے گرائنڈر کے علاوہ اور کامی کے گرائنڈر کا پسنے کے بعد یہ مسالہ شاندار ایک دم سموت کچھ اس طریقے سے دیکھے گا سمجھ لیجے بن گیا آپ کا مطب کچھ کرنا ہی نہیں اب آپ کو اس گردہ گلیجی کو چھوٹے پیسز میں کاٹ دینا ہے تاکہ یہ آرام سے گل سکے اور یونی فارمٹی بھی رہے ایک مرگے میں صرف دو ہی گردے ہوتے ہیں اور تھوڑی کلیجی ہوتی ہے تو کلیجی کا کچھ حصہ مانے لے لیا آپ پورا تو دیکھیں اس نے دیا نہیں کلیجی کو اچھے سے دھو لینا بہت ضروری ہوتا ہے ہو سکے تو وینیگر سے دھو لیجے اس کے ایک سمیل ہوتی ہے وہ نکل جائے گی اور اب یہ ہے دو پیس نلی کے ایک تیز نائف سے تھوڑا سا اس کے ماس کو الگ کر لیجے کیونکہ پکنے میں آسانی ہو جائے گی کیونکہ ہم آج ککر کا استعمال یعنی پریشر ککر کا استعمال بلکل بھی نہیں کریں گے میں آوائیڈ کرتا ہوں پریشر ککر کا استعمال کرنے کے لیے میں نے آج تک کسی ریسیپی میں پریشر ککر کا استعمال نہیں کیا ہے اب ہے صاحب یہ ایک ہانڈی میری پیٹنٹ ہانڈی جس میں بہت کھانا کو بناتا رہتا ہوں اس میں چلا گیا پورا کا پورا ہمارا گردہ کلیجی اور نلی صرف تین چیزیں اور یہ جو مسالہ پیسہ تھا یہ چلا گیا اس کے اندر جتنا پیسہ تھا سب ڈال دیجئے کوئی سمسیاں نہیں ہے اب جب مسالہ چلا گیا ہے اب باریہ صاحب حالدی کو ایک بڑا چمچ حالدی اور ایک بڑا چمچ نمک آدھے چمچ سے تھوڑی جادی کشمیری مرچ اور یہ سرسو کا تیل بغیر گرم کیا ہوا ہم گرم کر کے فارکے استعمال کرتے ہیں اس میں بغیر گرم کیا ہوا کچھی کھانی سرسو کا تیل بس اسے ایک اچھا سا مکس دے دیجئے آپ محسوس کر سکتے ہیں کتنی رسٹک رسپی ہے یہ بس ڈککل لگا رہا ہے اس میں اور کرنا ہی اب کیا ہے ڈککل لگ گیا کوئی پانی مت ملائیے اور بلکل سم پہ گیس پنائیے اس کو گیس اکدم دیئے کی طرح جننے جائیے لگ بگ چالیس سے پیتاریس منٹ کے بعد کچھ اس طریقے سے نلی کے پیز دکھنے لگ جائیں گے لگ بگ پکنے کی قدار پہ پہنچ چکا ہے ہمارا یہ تین پارٹس کا مٹن اور اس کو پروز دیجئے نام کیا دیں اس کو وہ آپ ہی بتائیے مگر دھیان سے کھائیے گا ہمیشہ در بنا رہے رکھے ہم انگلیاں نہ کھا جائے ہاری مچ ڈالیے تھوڑے ٹماٹر کے پیس اور تھوڑا سا پیاج گرمہ گرم فلکے بنایے اور گوشت کا مجھا اٹھائیے میرا نام شیف ریجی ساونت ہے اور میں ایسی ریسپیز آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں سسکرائب کرتے کرتے نمشکار کر کے جائیے